ٹیلیویزن ایکٹر صدات شکلہ کا حال ہی میں ایک انٹریویو سامنے آیا جس میں صدات شکلہ نے اپنے پروجیکٹ کو لے کر ایک بات بتائی ہے خاص کر ان فرنس کو جو کی اکثر صدات شکلہ سے ان کے نئے پروجیکٹس کی مانگ بار بار کرتے رہتے ہیں بتا دیں صدات شکلہ سے ان کے انٹریویو میں کئی سوال پوچھے گئے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بیگو سیزن 13 سے آپ کے لائف میں کیا چینجز آیا ہے یا نہیں اس کے جواب میں صدات شکلہ نے کہا کہ ریالٹی شو بیگو سیزن 13 کے بعد ان کی ریال پرسنیلٹی کو فین سے پیار ملا ہے اس سے پہلے ان کے کریکٹر کو جانا جاتا تھا لیکن بیگو سیزن 13 کے بعد ان کی ریال پرسنیلٹی کو فینس کا پیار مل رہا ہے وہی پروجیکٹس پر جب ان سے بات کی گئی تو صدات شکلہ نے کہا کہ میں جب بھی کوئی پروجیکٹس چونتا ہوں تو سوچ سمجھ کر چونتا ہوں جیسے کوئی گانا کرنا ہوتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہوں کیا میں اس گانے کو اپنی کار میں سنوں گا یا پھر کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہوں کیا میں اس پروجیکٹ کو دیکھوں گا والی یہاں صدات شکلہ کہتے نظر آئے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کرنے سے پہلے میں سو بار سوچتا ہوں مجھے وہ پروجیکٹ جنورن لگتا ہے میں تب ہی اس پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں صداد شکلہ کا یہ انٹرویو آج پورے دن ان کے فینس کے بیچ شیئر کیا گیا وہیں آج صداد شکلہ کی جوڑی شہناز کورگل کے ساتھ انسٹاگرام پر کافی زیادہ چرچاؤں میں رہی وہ اس لئے کیونکہ صداد شکلہ اور شہناز کورگل کی جوڑی شہناز کورگل کی جوڑی شہناز جوڑی کے فینس کا ہیشٹیک 3 ملین پوسٹ حاصل کر چکا ہے مل صداد شکلہ کا یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں